بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد باللہ حمدًا کسرًا طیبًا مبارکًا فيه کمان حمد ربنا ان يحمد وينبغي له احمده سبحانه واشكره واكدد له استغفره واشهد ان لا اله الا اللہ وحبه لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آل واصحابه اجمعه وبعد اعوذ باللہیل الشیطان الرجیم زجن من اللہ حب الشعوات من النساء والنساء اللہ حب الشعوات من اللہ حب الشعر اور اپنے والجرد اور حب الشعوات من النساء والخل محبش اور انعامل اور حب زیر تمتاری حیاتی الدنيا واللہ اندار حسیر مقاید ایئا نحبی کن بخیف مردار کنی اللہ تن اتتاقی لِلَّذِينَ اتتاقیم بهم جنرات تجری تحتها انهار خالدین سیها خالدین سیها وازیاب مطهرة وردوان من اللہ واللہ رسول بالعباد الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَقِنْ عَبَابًا مَا عُرْهَنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِلَّمَا آمَنَّا فَاغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَقِنْ عَزَابًا مَا عُرْهَنَا زی من ستی هلید آیات جسمی اختتام کیاتا تخیج امراتكم آخری نفس اِلَّتِ ذَلِكَ لَعِدْرَتَ لِأُلِبْ اَبَصَاحِ یہا ایک غلطیت لهم اللہ بولی ادرکت تشریح تیاتا وہ اللفظ عبور سے لیا گیا اور عبور کا مفہول ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ ملتقل ہونا اس روح کی پاس سے اس پارنے جانا لَقَدْ عَبَرَ الشَّارَعْ اَوَا عَبَرَ النَّهَرْ یعنی عَبَرَ پارتیا اور ادارت بھی کہا تھا لفظ جو بھو سے نکل کے کھان میں چیٹھو را اور ایک لفظ کیا بجائے ہے کہ اس وقت عبور عبارت عدیب بھی ہے عدیب خوشبو کو کہتے ہیں عریج عدیب خوشبو خوشبو بھی یہی بات ہے خوشبو ہاملا لگاتے ہیں میری ناک میں منتقل ہو رہا ہے جو طرح سوئی رہا ہے گلاب کی قریب سے گزرے خوشبو گلاب سے ہے آپ کے ناک اس کو ریسیب کر رہے ہیں تو اسی طرح عدرت کا مطلب آپ اپنے آنکھوں سے جو چیز دیکھ رہے ہیں تماؤن سے اس کو دماغ میں منتقل کر رہے ہیں اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے کیونکہ عدرت کہا نا سبق حسی آگر دول جائے پھر سبق نہیں ہو عدرت اس کو دماغ میں رسیب کر کے ہمیشہ یاد رکھو کی بات ہے ہاں عبرہ کہا تھا عبرہ آنسو جو نکل سے ہیں کس عبرہ اپنے عبرہ کو بچاؤ یعنی آنسو کو بچاؤ تو وہ آنسو کو بچاؤ آنسو سے نکل کے دوسری جگہ گر رہا ہے تو یعنی دو واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں حادثہ جو بھی منزر اپنے آنکھوں سے بھی دیتے ہیں اس کو دماغ میں سمال کے محفوظ کرنا تو اس کا مطلب عبرہ جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمال رہے ہیں اس لئے لفظ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بصورت نہیں حالانکہ تشریف بھی سارے بصورت بصورت ہے لیکن آتے کے لگر کے ہیں کمیزوں سے دیکھتے ہی وہ مغمی محبوب کرتے ہیں لیکن آخیر میں ابسار کمی نے بصورت نہیں لے گیا اس کا خودے پتہ نہیں نہیں چلا باز یہ جب کیسے چھوڑ رہا تھا کمیزوں نے کیا جلتی کر رہی ہے میں بصورت تو نہیں ہایا بصورت کی جمع کیا ہے بصائل ابسار وقاله دوسا یا فرعون لقد علمت ما انزل هاولئی الا رب السماوات والارض بصائل وانی دا ظنك يا فرعون مسبورا سورہ اسراکی آخری آیا تو بصیرت کی جمع بصائل اور یہ تو اللہ دا جب بصائل یہ اگسا رہا ہے یہ آنکھ سمجھ دوار ہی یہ غلطی پھین چھنا ہے تو واضح یہ غلطی ہے تو آپ حضرات جو بیٹے ہیں ان کو صحیح کر دیں چاہے گا اور جب صحیح کریں گے تو ہمیں خوشیدی ہوگے احساس ہوتی ہاں تعاون ہے سبجدار لوگ الحمدل لگیتے ہیں یہ آپ کا منمون مشکور ہوں گا ناراضی اور آخری وہ آیات جو ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِكُلِّ مِنْ عِنْزِ رَبْ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا إِلَّا إِلُنْ أَلْبَاب أَلْبَاب کے تشریح میں نے عقل کہہ کے وہاں ختم کر دیا تھا یاد ہے الباب کا مطلب اصحاب العقل کا یہ اور تفسیر ہوں گے جو امعات و کتاب کے تفسیریں ہم بھی ملتی ہیں حالانکہ لفظ الباب عقل تو ہے مگر وہاں کچھ اور مفرم بھی ہے جو وضعات ضروری ہیں کہ ہم اتنے جو دوروں سے آ رہے ہیں قرآن مجید کو سمجھ گئے کیلئے وہی الفاظ لے کے لئے جو تفسیریں مدود ہیں تو فائرہ حاصل نہیں ہوگا الباب جنعلم لُبْ جَمْعُهُ أَلْبَاب لُبْ کس کو تحتار دی لیں کسی چیز کی اندر ایک مغز سا کر ہوتا ہے مثال کہ ایک بادام آپ ہاتھ میں لے ایک اخورٹ لے اللہ تعالی کہا ہوا الَّذِي سَخْخَرًا بَحْرًا لِكَ اَقُلْ وَمِنْهُ لَحْمًا تَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِيَّةً تَنْبَسُونَهَا جس سمندر کو اللہ تعالی نے آپ کے لئے مُسخر کر دیا اس سے آپ پر ہی تھازہ ویفت کھا رہے ہیں مجھلی لحمت پر ہی وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْ حِيَّةً حِيَّةً زِوَرَا موچھی مکارتے ہیں تو ساحل سمندر پر آپ کہا رہے ہیں کہ نظارہ دیکھتے رہے ہیں آپ نظارہ سے دیکھیں گے خوشی ہوگی مگر وہ زیورہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک دکھی نہیں رہیں گے تہ تک اس سمندر کے تہ تک نہیں پہنچے ہوں گے اس موٹی تک نہیں پہنچ سکتے یہ ہوگیا لب یعنی اندر مغز میں داخل ہو اس لئے عقل آپ مغز کہتے ہیں اس لئے ہمارا دیاری بھائی کیا کہتے ہیں ماتا سے مغز نہیں سر ہے مغز نہیں ایک خون ہے سر اس خون کے اندر مغز ہے اس مغز تک پہنچنا یہی الباب ہے حالانکہ قرآن نظیر میں اور بھی سارے آیات ہیں یعقلون عقل کی بات دیتے ہیں اولا یعقلون عقل والے مگر اس آیات میں نے عقل نہیں کہا کہ کیا فرق ہے لب اور عقل میں عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا کسی کو کم کسی کو زیادہ لیکن لب ہر کسی کو نہیں دیتے بہت کم مغز کو نیتے ہیں وہ ہے راسخون فلعلم جب بات یہاں ہو رہے ہیں کہ راسخون فلعلم تو وہاں عقل وزم نہیں ہو رہا یہ راسخ فلعلم صرف عقل میں رکھتے ہیں ظاہرِ عقل میں یہ نب رکھتے ہیں باطنی عقل رکھتے ہیں گہرائی سوچ سمجھ رکھتے ہیں اس میں وہاں لفظ الباب استعمال ہوا اس آیات میں راسخین کی مناصلت سے اب اندازہ آگئے قرآن مجید کس ترتیب سے اللہ نے ناظر کرنا ہے کیا کہ الفاظ کس جگہ طرح بن چاہیے کہا عقل کہنا کہا نب کہنا کہا الباب کہنا ٹھیک یہ سکتر الباب کا سکتر یہاں پر ہے اسی طرح اس پہنے اندر رضینا کی خلق السماو آدی وزا اس نے بہت دلہ پہنے وزنہ آیات اندر اینتی خلق السماو آخر سورت آل عمران ہے آیات لئولی الالباب اللہ قیام وطعود عالی جنوب محامل الالباب آگیا خلق السماو آگیا وہ کون سوچتے جانشوہ مفقل یعنی اہل الباب اول الالباب سطحی اقل رکھنے اس کو کیا ضرور پر یہ سر سوچ لئے کیا وہ تو صرف شاب دو 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 اللہ اللہ لباب اس کا حاصل حاصل لباب لباب کیوں اردو اکثر عربی سن یا گیا میرا بھائی وہی لباب یعنی حاصل یہ حاصل کم ہوگا جب لو استعمال کریں گے تو لباب نہیں آگیا لباب یہ دو دو ہر سے بنائے یا لباب دو لفظ لام بے بس حضا لبن و تلک البر جمع اچھا میں نے عزیز اب کہا میں آپ کا مشکور ہوں کیا یہ صحیح لفظ ہے میں جب آیا کہا میں ممنون اور مشکور ہوں گا اگر آپ مجھے تعاون کریں گے بتا دیں گے میں آپ کا مشکور صحیح لفظ ہے سب قائد کرتے ہیں صحیح لفظ ہے میں سمجھتا ہوں صحیح لفظ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہوں کیوں مشکور جس کی میں شکر ادا کر رہا ہوں وہ مشکور میں شاکر ہو میں جو آپ کی شکریں ادا کر رہا ہوں آن شاکر انت المشکور شکورتے ہوں صحیح لفظ ہے آپ ہے آپ مشکور ہے خادم اور مخدوم میں خادم اور مخدوم اور آپ کی خدمت نہیں کرتا ہوں کیا اس میں رب العالمین نے کہا وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ وَيُعَذِّبُهُمْ مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ پھر کہا عَلِيمًا کیوں عَلِيمًا یعنی کون میرے شکریہ کے مستحق ہے مجھے فَتَ اللَّهُ 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 ہر کسی کے شکریہ ادا نہیں کرتے اس کی خاص بندروں کی شکریہ ادا کرتے عَلِيمًا تو اس کا مطلب شاکر میں ہوں میں مشکور ہوں میں آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ مشکور ہوں عربی لحاظ سے کہا ہم ہم دے اردو میں کہا تھا میں شکر گزار ہوں ہاں شکر گزار کہہ سکتے میں شکر گزار ہوں لیکن میں مشکور ہوں ہمارے اردو میں اردو میں اردو میں مجھے فرمانی مجھے فرمانی مجھے فرمانی مجھے فرمانی میں مشکور ہوں میں مشکور ہوں میں شاکر ہوں شکر گزار مجھے فرمانی ہاں آتی زینا لناس حب و شہوات زینات سے آگیا خوبصورتی سے زینات کیا ہے ضروریات سے زیادہ دو لیتے ہیں وہ زینات ہے چارے ملادس لپس ان کے ہم اردو میں اردو میں اردو میں مجھے فرمانی جو لیتے ہیں زینات کیلئے لیتے ہیں کیا مجھے فرمانی تو انہیں ایک عورت زیادہ کی خوبی بہت خوبصورت ہے اوپر سے تویے سے سرما لگاتی ہے ایک کاجل لگاتی ہے تویے سے مکاب کرتے ہیں سرخی لگاتی ہے اور مزید خوبصورت میں تو اور مزید خوبصورت یہ ہوگیا زینات اب یہ زینات 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 مغمی علی المغمیل فائل نہیں بتایا کس نے خوبصورت کرتی دکھا رہا آپ کو نہیں بتائیں نہیں بتانے کی وجہ ابھی آگے جا کے پتا چلے گا آپ کو مگر آیات سے واضح ہو رہا یہ خوبصورتی کسی کی ذریعہ پہوچھ رہا آپ کے طرف کسی کی توسط سے ٹھیک خود نہیں اس لئے لگ زینات اور اگر فائل موضوع جو ہوتا یہا اللہ تعالی فائلی ذہن کرسکتے ہیں اِذَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ عَمَالَهُمُ فائل واضح ہو گیا زینات فِعْلُ مَاظُمُ فائل شیطان اعمال مفعون ہی صحیح ہے نا تو یہاں بھی اس طرح کیا سکتے ہیں اگر شیطان خوبصورت کرتے ہیں لَقَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ لِلْنَّاسِحِ بَالشَّهَوَاتِ یہا اگر اللہ کے طرف سے ہوتے لَقَزَيَّنَ اللَّهُ لِلْنَّاسِحِ بَالشَّهَوَاتِ مَاگر نَهِ بَالشَّهَوَاتِ مَاگر نَهِ بَالشَّهَوَاتِ یہ نفس مائل ہونا رہبت کے ساتھ بہت طاقت کے ساتھ طاقت کیوں کہاں یار اس کے نتائج کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ نظر اندر نہیں لکھتے ہو صرف دل میں آگیا یہ کرنا اور آگے ہوگا نتائج جنہیں دیکھتے تھے طاقت کے ساتھ مائل ہونا کسی چیز کی طرح رغبت کے ساتھ یہی شہوت ہے ترمیادوں کو یہ شہوت بہت پسند ہے ان شہوات جب آپ شہوت کہتے ہیں ظاہر اس طرح ہورا جیسے ناپسند چیز ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے ہمیں متنبیہ کر رہے ہیں الگ رکھنے کی دو رکھنے کے لئے خبردار کر رہے ہیں ظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جب کہاں یہ ایناس کی دشہوات یعنی یہ ایسی چیزیں کتنا ہیں اس سے دو لاؤں میرے بند ہیں ایسا ہی کہہ رہا ہے اور اس لئے اکثر احسروں کی ستھوا کرتے ہیں فریف اللہ نے رکھتا ہے اگر اللہ نے رکھتا ہوتا تو فریق سوری میں واضح آئے ہیں ضیل اللہ 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 سے ہم رشاہ ہوئے ہیں ٹھیک؟ تو ان فتنہ میں سر سے ہست کیا ہے؟ نسا اور حدیث شریف سے بھی ہے میں نے میرے امت کی برجال کیلئے مردوں کیلئے عورت سے زیادہ فتنہ اور نبیت ہوڑا ٹھیک؟ اور کہا شیعاتین شیعاتین کی رسی یعنی شکار کرنے کی جال جب فتنہ کہاں اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ اس میں بہت دو نہیں سمجھ رہا ہے یہ حدیث فتنہ کر کے حدیث شیعاتین کر کے والا عورت دنیا کے سب سے بہترین چیزیں سارے فساد کی جڑھ ہے ٹھیک؟ حلاقے ایسا تو نہیں ہے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں جب فتنوں کہاں مردوں کے لئے اس کا مطلب بہت زیادہ خوبصورت ہے اگر خوبصورت نہیں فتنہ کہاں سے آگیا ہوئے؟ اس کی خوبصورتیں اگر نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کیا اتنا ہوگا؟ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے صحیح نہیں؟ تو اس کی خوبصورتیں دیکھ کے پاس پنگ رہے ہیں دل میں کچھ پھیدہ ہو رہا ہے نظر کی بات اس کا مطلب بہت خوبصورت چیز ہے تو اگر خوبصورت چیز ہے اس لئے خوبصورت کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے شہوت مائل بہا ہے اس میں اس خوبصورتی میں اس عورت کی کیا غلطی ہے؟ اس کا کیا خوبصور ہے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نسخ کی حسن دیا شکر الحسن کا تو اس حسن کو دیکھتے وہ خواتین جو اپنے ہاتھ کھات لیا یا زوجہ کے عزیز انہیں سے حدود ہوا اس میں یوسف علیہ السلام کی کیا غلطی ہے؟ بلکہ وہ تو کہاں معاذ اللہ میں اللہ کی قناع میں ہوں اس طرح حسن میں اس سے نہیں ہوگا یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کی حسن کی کوئی غلطی نہیں ہے نہ کی چت پر کھری ہوتی نہ میں پادل ہوتا نہ کی شندل ماتی نہ میں کانا ہوتا اب یہاں سے بہت کریں یہ عورت جو چت پر کھری ہو رہے ہیں اس کی غلطی نہیں ہے وہ ایک شریف عزتدار ہاتھوں نے وہ اس کی بیٹانے کا دلی ہے ثبوت ہے کسی شہر میں اگر وہ شریف اور عزتدار نہیں ہوتی وہ سندل پر ماتی وہ پر بلکی کرے ہوتے اور ذرا جس پر آتے اس کو لفٹ دیتی ہے جب اس نے اس طرح بھی ہے کہ پیسہ سندل ماتے دے مار اس کو آنکھ جس آنکھ سے غلط ایسے دیکھا ہے تو اس نے آنکھ کی نکال دیا اس نے چھو دیکھ رہا تو ہی در اس کا مطلب ہے کسی ضرورت کی پہت اوپر گئی یا کپڑا سکا رہے تھی یا اپنی روشتے کی کچھ نوازانی جار کرنے ہو تھی یا سرگے میں کچھ درمائش لینے کیلئے اس سورج کیوں ہے وہ تم کیوں دیکھ رہے تو در تو غلطی اس کی ہے اس لڑتے ہیں کہ جو سندل پر کرے ہیں یا اس پاگل کی غلطی ہے تم وہاں دیکھتے تم پاگل ہو رہا اور اپنے آگ کے گایا کر رہا کیوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے علم اللہ یا اللہ بنا لیا صرف اس بنا پر کی بغیر بات پیدا ہونے کے وجہ سے اس میں عیسیٰ کی کیا غلطی ہے تو غلطی تو ان کی ہی کی ان کو الہ بنا رہے ہیں صرف اس وجہ سے اور اسی طرح یہاں کسی عورت کے اگر حسن جوان دیکھتے پاگل ہو رہے ہیں یا شہوت پیدا کر رہا ہے اس کی غلطی ہے اس عورت کی غلطی نہیں ہے عقل بھی یہی بات کہتے ہیں تو پھر آپ عورت کو کیوں قصوریات کہرائیں گے اس کو اللہ نے حسن اشنی بھی آپ کو ازمانے کیلئے کہ آپ رضا الہی کو زیادہ ترجیح دیں گے نعمت نتاق آخرت کو ترجیح دیں گے یا دنیا کی نتاق ترجیح دیں گے واضح ہے رہا نہیں تبزیل لناس حب الشہوات من النساء نمبر ون نساء بنین اولاد والقناتیر المقنطر تنطار اصل میں آیا کہاں سے ابتدائی دور میں جب وزن وغیرہ نہیں ہوتا تھا جو مالدار شخص ہے جس کے پاس بہت سارے سونے چاندی ہے ایک بیل زبا کر کے اس کی خال اس طرح نکلاتے ہیں جیسا مشکیزہ اس میں سونا بھر دیتے ہیں پھر تیتے ہیں یہ تنطار ہے یہ ایک تنطار ہے جب ایک بیل کی خال بھر دیتے ہیں سونے سے پھر تیتے ہیں یہ ایک تنطار سونا ہے اب وہاں سے آگے جاتے ہیں اس میں معانی نکل دیا کنطار بے سارے مالد بہت مالد مقنطرہ یعنی کنطار کے اوپر کنطار بندی آدم کو اگر ایک تنطار سونا ملتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتا اور ایک مزید تلاش کرتے ہیں اس کے وضعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں بتایا اذا كان عند رجل واضیانی من ذہب لبکغ الثالث او کما قال علیه السلام والسلام جب بندی پاس دو واضی سونا ہے تیر و تیسرے تیر عشم رہتے ہیں وَلَا جَنْ لَأُ جَوْفَهُ إِلَّا تُرَابِ لو کان عند ابن آدم واضیان من ذہب لبکغ الثالث بند آدم کے پاس دو واضی سونا بھی ہے ملت تیسرے کی تلاش میں رہتے ہیں وَلَا جَنْ لَأُ جَوْفَهُ إِلَّا تُرَابِ اس کا پیت اس میں ٹھیک علاوہ اور کچھ نہیں برسکتے ہیں اس لئے قراتی ورغ تنطرہ مِنَ الرَّحَبِ وَالْفِبَّةِ اب یہ جو ذکیر ہو رہا ہے اللہ عبدالعالمین یہ چیز بے مقصد پیدا نہیں کیا مال، سونا، چاندی، اورات کی خوبصورتی بنین، اولاد، خیل المسینوں یہ سب حکمت کے تحت پیدا کیا انسان کی بقا کیلئے ہمیں کیا مین دو چیز ضرورت ہے ایک غزہ ایک جنس یہاں دو شہوانی انسان ہیں اس کی بارے باز نہیں کہتے ہیں جانوار کی طرح شہوانی ہیں یہ شہوانی ہیں یہ غلط بات ہے کاش یہ انسان کی شہوت اگر جانوار کی شہوت کی طرح ہوتے تو پھر وہ قابل تعریف ہوتا ہوا شخص قابل مذبت نہیں جانوار جب حمدوس ملتے ہیں صرف اپنے نسل کی بقا کیلئے ملتے ہیں شہوت کیلئے ملتے ہیں اس کی ثبوت کیا ہے ایک مادی جانواروں میں سے حیوان سے جب حمل ہوتا اس کو پھر وہ کسی مرد کو قریب آنے نہیں دیتی متمکن نہیں دیتی اور نیا مرد اس کی طرف راضی دوتا ہے آپ تحقیق کرتے دیکھیں یا کسی جانواروں کی تحقیق کرنے والے سے معلوم کو کچھ لیں ایسا ہے یا نہیں مجھے تو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب جانوار صرف اس وقت اپنے کام کرتے ہیں بقائی نسل کیلئے جب وہاں حاصل ہوتا ہے پھر وہاں نہیں جاتا ہو کاش انسان بھی اس طرح ہوتا ہے جو قادر تاریخ ہے نا جانوار کہتے ہیں تم جانوار کو تومین کرنے تو جب اللہ نے اس کو پیدا کیا بقائی نسل کیلئے اور زندہ رحمل کیلئے غزا جس مقصد کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اگر آپ کے استعمال وہی انداز میں ہوتا تو پھر یہ زینا من اللہ پھر یہ خوبصورت اللہ نے پیدا کیا آپ کے اور جب اس کو غلط استعمال کریں گے اپنے ڈی ڈی کو چھوڑکے ناجائز کال مطاب کریں گے ایسے لوگ تو خخر کرتے ہیں مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت کیوں بھائی؟ میں روز میں پھول تھوڑتا ہوں میں ہر رات ایک پھول تھوڑتا ہوں مجھے ایک پھول میں پاولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ چیز جو اللہ نے پیدا کیا کبھی شیطان بھی اس کو خوبصورت بناتے ہیں پھر یہ فتنہ ہے اور کبھی نفس بھی نائے رہتے ہیں یا زینت لہو نفسہ شہوالیہ الاننا ربیسو اور جب اللہ کی حکم کی مطابق اللہ کی رضا کی مطابق استعمال کریں گے تو پھر یہ زینا لہو اللہ اس لئے کہ لفظ زینا لے شیطان بھی شریک ہو رہا نفس اللہ ربیسو بھی شریک ہو رہا اللہ بھی شریک ہو رہا اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اگر یہاں زینا کہتے ہیں تو زینا اللہ حب الشہوالیہ تو وہ وہ شرکس انسان ہیں جو روز نیا کھن تھوڑتے ہیں وہ کہیں گے جب اللہ نے میرے دل میں خوبصورت کر دیا تو میں گناہ نہیں کر رہا ہوں صحیح؟ اور اگر صرف زینا شیطان تو جو نیک کام کر رہا وہ بھی حیران ہوتا میں تو اللہ کی مرضی کی مطابق کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں تو اس شیطان کو اس خوبصورت کر رہا ہے اس کو وغلیہ موجود یہ آیات کے لئے نہیں ہو سکتا جب کبھی اللہ سے کبھی شیطان سے کبھی انسان سے اس لئے وہاں مرمی علا المجہول برد دیا واضحیت ہے فائل غائل ہے واضح ہے زینا لناس حب الشہوات من اللیسا تو جس مرد سب کے لئے اللہ تعالی نے اس عورت کو پیدا کیا اور اس میں خوبصورتی بھی ڈال دیا کیوں خوبصورتی بھی ڈال دیا یا؟ مرد کی دیلی ہے اس میں خوبصورت شخص دیلی باطل اگر اس کو خوبصورت نہیں بناتے نہ اس کا حق مہار ادا کرتے آپ اور نہ اس کے لئے اٹھ کماتے ہیں جا تم بھی کماผม ہوں گا ہمیں گے گرمے کھرے میں پیچھتا ہستی بچوں پرے میں تم دیل کیا دو گئے گے گا ہمیں گے سکر دو گئے گا ہمیں گے جا تم بھی کما میں دو گئے گا حق محر کیوں گے بہد مست میں کیا کمی ہے تو کی جس طرح پورے اندر خوبصور پورے اندر بھی ہے ایسیوں کو میرے خوبصور پورے اتحاج اور لئے جاؤ اور اس کی نار نخرا کیوں برداشت کریں گے اس کی نار کیوں اٹھائیں گے بہت سارا حکمتیں جو اللہ رب العالمین نے اس میں ایک جمال ڈال دیا تاکہ زندگی کیفتی چھلے تو اسی انداز کو اسی حساب سے استعمال کرے بس طرح اللہ نے جس مقصد اور حکمت کی تاہر پیدا کیا اس پر کھائن کرے تو سمجھا آپ کامیاب رہیں گے اسی طرح بنین کا اولاد اولاد دیں انسان خواہش رکھتے ہیں کس بنا پر ایک امید ہے کہ میرے نام یاد تازہ رکھیں گے زندہ رکھیں گے یہ فلا کا دیتا ہے اور میرا بڑاپا کا سہارا بنے گا یہ سوچ کے مانگتے ہیں بنین بھی جمعہ بنین جمعہ ادن ادن ابنین ابنا بنین دونوں اور لڑکی کی جمعہ بنات جب بنین کہا اچھا وہ آپ نے یاد بلایا یہاں بنات نہیں کہا بنین کہا یعنی اولاد لڑکے تو لڑکیاں کی ذکر کی نہیں کیا اللہ آپ سوچیں جس وقت یہ قرآن میں یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب میں لڑکی کو بلا سمچتے تھے سکر کیا زینہ ہوگا وہاں کیا فتنہ ہو کہاں سے زینہ تھے یہ تو بلا ہے پریشن ہی مرے گی یہ محمد کا قرآن کیا کہہ رہا ہے لڑکی میں یہ کچھ خوب سمتی ہے کچھ ہی نہیں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى اگر کسی کو دھائے آتے بولتا ہے آپ کے گھر میں ایک نرتی پیدا ہوئی وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا اس کا مو شرم سے کھالا ہوگا وَهُوَ قَوِّينَ وَسَّقِنِ کے پرشش کرتے اَيُنْثِكُهُ عَلَى هُونْ يَا زِلَّتْ عَرَسْوَائِي كِسَادْ اس کو مِرَقُمْ اس نرتی قُمْ اَنْ يَبِسْوِهُ فِي تُرَابَ یا تُرَاب میں دخل کر دے غائر کر دے چھپا دے رہا تو اس کو زینہ ٹیو کھی اللہ تعالی ممکن آپ کہیں کہ تو اس دور میں لو آپ آج کی دور میں بھی اس طرح ہے دخل ہی کرتے ہیں لیکن خوش نہیں ہوتے ہیں پانچ خیصہ یا دس خیصہ سونے دے لڑکی سے خوش ہوتے ہیں باقی نہیں ٹھیک؟ تو شب اللہ نے اگر گنیل شہوات میں لے کے آگیا بلکہ صحیح دہاوارات نہیں کہا بنات کو ہٹا گیا وہ اللہ کی نظر میں بنات بھی زیوت ہے مگر جیس سے اللہ کا مخاطب نہیں ہے ان کی نظر میں تو نہیں ہے تو کیوں اللہ تعالی زیعہ للناس حبش من البنین والبنات ایسا نہیں صرف بنین اچھا لیسا تو اللہ بلغانک استعاق استعاق نہیں بتا دیا بنین اولاد اولاد بذاتی ایک نعمت ہے جتنے سے پہلے المان والبنون زینة الحیات الدنیا قرآن 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 سورا کا حق ہے کیا لیکس علیہ لبنہی ملت ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیم مان رہی نا زکریہ علیہ السلام میں اینی مانگا اینی وہنالعون اینی واشتعل الرأس شیبا ولم اقل بدعائک رب شقیا یا ریسی نہیں ہوئے ایک قیسہ بھیتا ہے جو میرا مراث بلے وارث بلے تو انبیاء کرام مرافق میں کیا چھوڑتے ہیں مال دولت نہیں چھوڑتے ہیں نحن معشر الانبیاء لا بوریسو درہ من ولا دینا یہ حضور کی قول ہے ہم معاشر انبیاء دینار درہن نہیں چھوڑتے ہیں مات رکھنا ہوں تو ہوا صدقہ ہم جو چھوڑتے ہوا صدقہ ہے لوگوں کے لئے غریب غرباء کے لئے اس لئے وہ خدک جو باغ ہے وہ حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ ورنی فاطمہ کو نبی دی وہ کی نبی کیا قول ہے ہمارا مان دورت میں کوئی وارث نہیں ہوتا تو زکریہ علیہ السلام کی سوراست کی بات کر رہے ہیں زکریہ نبی ہے کہ اللہ مجھے ایسا عرب کیلے اس حکمت کو آگے مدانے کے لئے قائم رکھنے کے لئے یہ وراست لینے کے لئے تو اس کا مطلب آپ اپنے اولاد کو نیک صالح اور دعائی اللہ اور مجاہد بنانے کی جب اللہ سے مانگیں جو اور نہیں مانگیں جب یہ پھیڑا ہوگا تو آپ کے دل میں یہ ہی ہے تو انشاءاللہ اس دین کا مجاہد بنانگا دعائی بنانگا فیس حبیر اللہ تو یہ آپ کے لئے جنت پانے کی مقام آخرت صدارنے کے لئے کیا نہیں اس کو اگر اکس لے لیا ان اولاد سے فخر کرنے کے لئے نہ تربیت احتمال ہے نہ کچھ یہ ہوا جتنے بدکاروں کا اتنے خوشی ہوتے ہیں باپ کو وہ سمیتے مرد تربی کر رہا ہے ڈانس اگر سکتے ہیں وہاں بڑے خوش ہوتے ہیں تو یہ شیطان نے اس کو خفصورت بنا دیا شیطان کو خوش کر رہے ہیں جس چیز سے آپ آخرت کما سکتے تھے اسی چیز سے جہنم کما رہے ہیں تو یہ صرف فتنہ نہیں یہ جو پانچ چیز اللہ نے اس آیت میں ذکر کی سب سے پہلے تو آخرت پانی کی اچھیا ہے چیزیں ہیں تو آپ غلط استعمال کریں گے تو پھر جہنم بھی کمائیں گے تو پھر غلط غلطی ان چیزوں پر نہیں چاوی ہم اپنے ہاتھ میں ہیں ان چیزوں کو جس چاوی سے استعمال کریں گے آخرت کی طرف بھی دے جا سکتے ہیں اور جہنم کی طرف بھی دے جا سکتے ہیں جنت اور جہنم دویوں کی اینہ مدود ہے اس کے مطلب اللہ نے آپ کو ازمانے کیلئے یہ چیز رکھ دیا موسیٰ البنی اس کے بعد قناقیر مقنطرہ اتنی سارے دار مال دولت اور سونہ کہ اتنا موقع دیا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بینک آخرت کی بینک کے ایک ہونٹ میں مال دار بننے کیلئے اتنی سارے سونہ چاہتے ہیں اللہ نے جو آپ کو دیئے اس سے اگر آخرت کی چیز خرید دیتے ہیں وہاں جما کرتے ہیں تو کتنے پائدہ میں رہتے ہیں آپ سیکھ؟ تو وہی پائدہ میں رہنے کی چیز اللہ نے آپ کے ایک موقع جو دیا اس کو شہوات میں استعمال کر کے ایاشین استعمال کر کے جہنم کمار رہے ہیں اب اور سے سنیں ان چیز بزاقی خود فکرہ نہیں ہے بری چیز نہیں ہے برائے اور اچھائے انسان کے اندر خود ہے ان چیزوں میں نہیں قناتی و مقنطورا منہ زہبی والفد بائیتے سمجھ میں زہب سونے تو تیتے ہیں حبا چانجی کو فرت والخیل خیل گوڑے اور اس دور میں گوڑے بھی آج کے دور جس کے پاس پیجانو ہیں ماسیڈس گاری ہے روز رائج ہے عالی گاری ہے روز رائج انڈلین کا اس سے عالی اور جہی ہے ٹیپ جس کے پاس یہ چیز محدود ہے بڑا فخر کرتے ہیں غرور تکبر سے بھی کرتے ہیں جب بھار بھی کرتے ہیں ایسا نمائش کرتے ہیں دنگوں کو دکھانے کیلئے کیوں؟ تو اس دور میں یہی کام کرتے ہیں کیا میرے سنیدی کریس اللہ کہتے ہیں الخیل فی نواصیح الخیل الى یونی قیامہ خیل گوڑے کی پیشانی پر اللہ نے ایک خیر رد دیا کھامت تک جب گوڑے خیر رد دیا تو کیا کرنے چاہے تھے اس گوڑے کو نمائش میں لگانے کی وجائے فخر کرنے کی وجائے جہاد کی بھی اگر تیار کرتے آپ میں اللہ میں خود ہی دہا وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتِمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ غِبَاتِ الْخَيْلِ اپنے گوڑے تیار رکھو تُرْحِبُو نَبِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمنوں کو مرعوب رکھنے کیلئے جب تک آپ کے پاس خیل نہیں ہوگا اتحاد نہیں ہوگی تُو چیز سے مرعوب کراؤ گے تبا تو یہی جہاں کتنے کی بات ہے یہاں اس گوڑے کو اگر آپ اس لحاظ سے تردیت دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ کے ایک حدیث یہ بھی ہے دو بندہ ایک گوڑے پر ٹائم ضائع کرتے ہیں جہاد پرے تیار کرنے کے لئے وہ ضائع ٹائم نہیں اس کے لئے عبادت ہے قَالَهُ وَرَّجِلْ فِي خَيْلِهِ جِهَادْ عبادہ اس کے لئے عبادت تو اتنی فائدے کی چیز ہے آخرت کرانے کی چیز ہے ہاں ہاں غدرت میں؟ ہاں دو حسان ایتے تھے ایک گوڑے کے ایک فارس کے سَحْمُ لِلْفَارِزَ وَسَحْمُ لِلْفَرَسْ فَرَسْ خِيْلِ تو یہاں بھی وہی بات ہے اس گوڑے کو آپ چاہے اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لئے استعمال کریں یا تو الشیطان کو خوش کرنے کے لئے استعمال کریں فَوْزَنْ جَرَ الشَّيْطَانِ يَا زَيَّنَ اللَّهُ دونے بھی سے کوئی ایک آن آئے بھی واضح ہو رہا نہیں؟ آگے کیا کریں؟ آگے کی دور میں اس گوڑے کے زیادہ گاریاں ہیں تو آپ کے روزرائج اس سے آپ جنگ نہیں لگیں گے تو اس میں بہتر اس کو استعمال ہی نہیں کریں تاکہ اندر غروض نہ آئے یہ دل بہت نازک ہے بدلنے میں کوئی تین نہیں لگ یہ سوائیس منہ نہیں کہ آپ کیلئے پانچ لاکھ والی یہ اس کا تو منہ نہیں ہے آتناک کی گاری آپ کے لئے کیا بھی ہے اب کیوں ایک کریں کی گاری لیں گے؟ یہ غروب تو یہ تو آپ کو اپنے پڑھ کرتا ہے ایک بہت چھوٹا آمی ہے اگر چھوٹا آمی سسسی گاری میں جائیں کہ کیا ہوتا؟ اس کو گاری میں جائے تو اس کے در پر غروب آتا ہے ایک موٹسیکل ہی وہاں باری آتا ہے غروب تو اس کے در کو رکھتا ہے؟ غروب اس کے اندر میں ہو سکتا ہے تو یہاں غروب آنے کے چیز تو نہیں ہے باست موٹسیکل میں جائے اس کو کس بات کو غروب آئے گی؟ یا تو سستی گاری ایک ٹویٹا کار میں جا رہے ہیں ایکسا گابسن میں جا رہے ہیں اس میں وہاں ٹو آنگے ہیں اس میں غروب تو آئے گی؟ اس میں دیون ورول آئے گی وہ خود مغروب ہے درہ بغیر اسباب بھی مغروب ہے درہ اس کو مغروب ہے تو اگر اس سے آگیا ہے اللہ غروب اللہ پڑھتے یہ شیطان ہجے دنگا کے لئے کوشش کر رہے ہیں کیا کہ اعوذ اللہ من الشیطان اعوذ اللہ من شرم اسی یہ کہتے ہیں غرور کو نکال دے اللہ کے رضا حاصل کرے پھر کہاں مصوما مصوما تین معنی ہے سائمہ ایک گوڑا تو وہ ہے جس کو مالک بان کے اسطبل میں بان کے رکھتے ہیں مقصود کھانا کھلاتے ہیں اس کو تو یہاں ہر مالک زرداری نہیں ہے کہ اس کو اب صحیح مربے کلیں گے بادام کشمش کلیں گے اس کو بادام کشمش وغیرہ کلانے کیلئے اتنا توفیق کسی کے پاس نہیں ہے صرف زرداری کی پاس ہے واقعی عام لوگ اس کو صرف معمولی کھانا کلاتے ہیں اور بعض لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے تردیر دیتے ہیں اس گوڑے کو اچھی طرح تاکہ باگ نہیں جائے مالک سے محبت اس کے اندر ڈال جاتے ہیں چھاہت اس مالک کو چھوڑ کے پھر نہیں جاتے ہیں پھر اس گوڑے کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں مرضی ہے گنپر کے کالے پہ پہ برکاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سائمہ یا تو جس کی نشانی ہے غر اور تحجیل غر فیشانی میں گوڑا سفید ہے یا کھالا ہے فیشانی میں ایک سفیدی ہے اس کے قوائل خیطے ہیں قدبون ہیں وہاں بھی بدن سفید وہاں کھالا ہے فیشانی میں کھالا ہے تو اگر بدن کھالا ہے تو وہاں سفیدی ہے اس کو کہتے ہیں غر و تحجیل جو قدبوں میں یہ تحجیل ہے جو پیشانی میں یہ ہوئے ہیں اس لئے حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے امت کھالا کے دن یا تو نا غر و محجلی میں اثر مہدو حضور کی پانی کے اثرات سے غر اور محجل ہو کہیں وہاں چمک ہوگا جہاں جہاں حضور کی پانی ہے یہ دو مہویہ مصوما میں یا تو مکمل سفید اور دوسرا کوئی خصہ نہیں غل نہیں ہے یا مکمل کھالا اس میں دوسرا اور حل نہیں ہے یہ بھی ایک قسم ہے یہ تین اقسام تسویم میں آتے ہیں مصوما پانی شاید جب تک اس زمین کو مرہ نہیں کریں ایسا جو ہی مہے کہ وہ غل جائے گا ٹیک باکہ اس میں دو ٹھیک بھی لکھائی رہا وہ حسن ہی اس کو کہتے زرع زراعت آئے اردو میں زراعت کہتے ہیں اردوی کہتے زرع اس نے سوراوہ کیا ہے کہ جو کو حل انسان کی طرف مرسید کیا کاشکار کی طرف ٹھیک بھی لکھائی رہی ہو اے انت انتظراؤنہ ہن ام نحن اردوی کہتے ہیں جو زرع چبا کہا گیا کاشکار سے ہتاکے اللہ کی طرف ملے گیا کیونکہ وہ پیدا کرنا پودا نکلنا وہ کاشکار کا کام نہیں ہے جو حل چلا رہا ہے اس کا کام نہیں ہے بلاب کا کامی حل چلانا اور جنیوں کو ہمیار کرنا اس میں پودا نکلنا میرا کام ہے پھر اس میں کھیٹی نہیں پہو وہ کاشکار کیا مجھے لے کھیٹی وغیرہ اس کو اس کا تو کام یہ صرف حل چلانا باقی اللہ کی نیزی ہے جنگے ہے کھیٹی ہٹی وہ رساکم حرص لکن کیوں کہا بہت یہاں بھی تو حل چلانا کیا وہاں حل نہیں ہے اس کی دین اللہ نے کہا تو آج کی خسل بھی دیں گے نہیں کہا تو نہیں دیتے بہت لوگ یہ ایک پہندہ کی آئید نہیں ہے کچھ کمی نہیں ہے زوت اور گودہ بلو سہی سلامت ہے مگر بچہ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ میں کر رہا ہوں تو وہاں نشاہ بھی دو حرص ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس حرص کی جس کو نیزی ہے ففل دے جس کو نیزی ہے اس لیے حرص کو حس رکھتے کھیٹ نہیں کہنا کھیٹ اللہ کا کام ہے حرص بندے کے کام ہے مگر بچہ نہیں دے رہا وہ اس میں بھی لاز بہت نہیں دے رہا بہت سے آیا تو گائے کی سوشیات میں کرواتے کی جو ہاں ہاں وَلَا تَسْتُ الْحَرْص مَوْسَلَّمَةُ اللَّهِ شیطَ کیا یعنی وہ گائی جو کیسی حرص پر کام نہیں تو اس حل نہیں چلایا دیا وہ اس معامے میں نہیں آ رہا اچھا وَلْاَنَّا وَلْحَرْص توبارا ہم حرص کرتے حل کلاتے ہیں اس نیز سے اس مقصد سے کہ یہاں جب ہم بھی جال دیں گے یہاں کچھ اللہ رہ رہ رہی دیں گے اچھا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَةُ یہی چیز دیں تکنے بھی استعمال کریں گے جہلنم کمیں گے اور جب آخرت ہے ذَلِكَ نَطَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اچھا ادرا یہ چیز دنیا کی ایک متع ہے لزت ہے استعمال ٹھیک وہی استعمال اگر آخرت کی بھی استعمال اگر آخرت کی بھی استعمال نہیں ہے صرف شہوات کی بھی استعمال کریں گے میں کہوں گا صرف استعمال اور بل فرم آخرت کی استعمال تو وہ ہے بھی اگر متع ہے انسان دیگوں سے ملتے آخرت دنیا دونی مٹا متع ہے لیکن جو حیات الدنیا کی ہے حیات زندگی دنیا کیا ہے اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهِمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَى وَقْوْئَوَوْ� Pastor وَأَسْفَلَ مِنْكُنْـو ? اُOULDْ عَنَوْدْوَةِ عَنفْوَا دور یا تو دنیا ادناکہ بھی کہتے ہیں ٹھنٹا دنیل سے آیا اور سفلہ بھی کہتے ہیں میچے اس کے لئے آخر علیہ یا دنیل علیہ تو یہ نقص دنیا استعمال کیا اس جنگی دنیا میں دون معنی آدمی چاہتے ہیں دناکھ ہیں کوئی حیثیت نہیں کوئی قیمت نہیں اس لئے حدیث صدود میں ندیل کے سلام کہتے ہیں یہ دنیا اللہ کے نظر میں ایک پرکچر کی پر کی برابر بھی حیثیت ہوتے ہیں تو اس قابل کو پانی بھی لکھتے ہیں وہی بھی کر لاتا ہے نظر دنیا اللہ کے نظر میں تو اس لحاظ سے بھی مجھے دناکھ سے قربت سے بھی نہیں یعنی بہت قریب وقت کہ آپ اس کو چھوڑ دے جائیے دنیا اگر لاتا سال ہے آپ کے لئے نہیں آپ کے لئے یہ ساتھ ساتھ جاللہ آدم کے لئے اور موت کی نظر میں کسی کو نہیں بتائے کسی وقت جب بیٹھا پہلے ہاتھا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھے کرنا گئے جائے گئے دس ساتھ کے بعد مر گئے بیٹھ سال کے لئے ایسا نہیں ہے مبعم رجمیاں تاکہ آپ ہر وقت تیار رہے اگر کسی کو معلوم ہوتا ہے یہ کہ سات سال کی بار مر آنگا پچاس سال معصیت میں گزار دیں گے پھر دس سال لکی کریں گے ایسا اللہ نے اس کو چھپا تک رہ گیا تو ہمیشہ محرم نہیں کرتا تم کسی وقت آگے نہیں پتا ہے بہت مختصر تائمیات تھا مہتاہ الحیات الدینیہ تو اس کی مقابلے میں جو حیات آخرت ہے وہ ہاتھ و خطل بنوائے میں ہیں تو یہ دینیہ معلوم وہ قریب رہے یا تو آدمی ہے یا دنی ہے کونی ہے ہر لحاظ سے تعریف کے قابل نہیں ہیں اور کمت دو کوئی ہے جو اس کی پیچھا آپ پڑھے رہے ہیں جو اصل جوہر ہے اصل چیز ہے اس کو فرامی شکل دے تو اس لیے آخر میں وہ حسن المعام یعنی ان چیزوں سے اللہ اللہ نساء والدلیل قنافر متنقر حدہ خیل مسوما انعام حرس ہر یہ چیز جب اللہ کی رضا کیلئے ہاں استعمال کریں گے تو سمجھو حسن المعام مآل یعنی مرجع لوٹ کر واپس جانا تو اس صورت میں آپ کے ہاں لوٹ کرانا بہت حسن اور حسن خیلصورتی لوں یا احسن عمل میں لوں یا اللہ کے رضا لوں ہر یہ حسن سے موجود ہے حسن المعام یعنی آپ کا رب آپ سے اس طرح استعمال کریں گے جس طرح اور آپ کے انتظار لے دیتے ہیں جس طرح خادم آپ سے ملنے کے لئے انتظار استعمال کے لئے دیتے ہیں جس طرح رحمت کی فیشتے انتظار کرنے ہیں آپ کے استعمال کیلئے یہ سارے حسن محاب بے اکس کفہ اللہ کی غزم فرشتوں کے معراجگی جہنم معراج سب اکس ہے تو یہاں حق میں معاب ہے وہاں بے اس المعاب ہوگا اس میں یاد دلات اللہ تعالیٰ ان چیزیں کو میرے رضا کے لئے استعمال کر تو میں آپ کو احسن طریقہ سے استعمال کروں گا جب آپ کے ملطرف آنے کا وقت ہوگا آنے کے وقت لازم ہے نا جب وہ وقت آئے گا آ کے پھر وہ کشی قسم کی خوف نہیں کیونکہ میرے پرشتے آپ کے استعمال کے لئے دیتے ہوئے آپ کو کچھ خبریں دیں گے تو یہ دہتر رحمہ علیہ یا دوسرا کام ہے اچھا اور ایک کشی لیتے ہیں قل اعنر بے کل کہہ دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد بی اوکن نبا اخدیروں کے دونے پرک ہے کیا میں آپ کو خبر دیا دوں جب آپ کسی میں آپ کو ایک خبر سناؤں گا ایک معاملی بات ہے کیا خبر سناؤں گا کیونکہ میں آپ کے لئے ایک سرپرہ ایک پیغام لیتایا خوشی کی پیغام ہے اور وہ خود بہتاب ہوگا مشتاق ہوگا کیا سنانے والے ہیں اس کی پیچھے پریں گے سناؤں کیا بات ہے میں پہلا انام اے انام دی جوہاں کا دلدی سناتا ایک شوق قیدہ ہوگا جب کہیں گے یا میں ایک خبر سناؤں گا اس کی اتنی حملیتی نہیں کیا کیا خبر سناؤں گا یہ حملیتے سنتے رہتے ہیں رب العالمی یہاں دلدی نبا استعمال کیا اور پھر یہ بھی کہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر سنانے ہو تو خوشی کیا زیادہ ہوتا ہے او نردیوکم استفاد کیا میں آپ کو سناؤں گا نہ سناؤں گا تو خبر سناؤں گا ہم سے پہلے دیا جائے گا اے بے اکوشٹ کیا سناؤں گا اللہ تعالیٰ کلام کو بھائی کسی کے پہنجاتے کہے ہوئے یا ببارک آب کا گرے ترکی کر دیا اتنی ہم نے یہ خوشی ہے ترکی ہوئے گیا دیگ یا زیادہ لوگے خوشی ہیں ہم بانتے لیکن وہ جا کے پہنے آرہے ہیں آپ کے لئے ایک خوشکبر دیا کے آگیا انہیں پھر کیا بتا تو اس کے بعد جب بتائیں گے اس کے اہلیت میں دور ہے تو اس ناؤں کے اہلیت کو بڑھانے کیلئے اللہ تعالیٰ لیکن سوالی انداز میں اعنبیوکم کیا لہو بتاویے آپ کو بھائی اللہ بتاویے کیا خیر اللہ ذالکل ذالکل اشارہ کس طرف نساء بنین قناتین وہ جوز کی آلیت حرس انعام اس کی طرح اشارہ ان سارے چیزوں سے بہتر میں آپ کو نہ بتاو بخیر من جالکل ان چیزوں سے بہتر کیا ہے اللہ اللہ صرف ان ناؤں کے لئے قائم من لگے رتقو جو متقی ہے جب متقی ہے ان چیزوں کے اختتقوائے اس طرح زہر کیا ہوگا اور اگر متقی ہے جب نیتے نہیں بات بات ختم تو جو متقی ہے اس کی میں میرے پاس کیا ہے اللہ اتقو عند عند ضر کس کی پاس رب انداللہ بھی نہیں رب استعمال کیا آدم آدم کیا کہ آج سمجھے جب میں ہر کیا کہتے ہیں ہمیشہ اپنے نیرے کی بہتری سوچتے ہیں اور یہاں تک ترگیت دینے تو آپ پائے تک پہنچاتے ہیں آنے وحدہ تک پہنچاتے ہیں اس کو جس کے خواہش آتے ہیں بہتے ہیں کوئی انجینیو بنائے اس بات اس بات سے کب محبت کرنے والا نیرے آپ کو تکنیم تک کچھا کے آپ کو خش کریں گے اس پر اللہ رب استعمال اندر رب لہن کیا ہے میں تکنیم کیلئے ان کے رب کے پاس کیا ہے جنات جنات باغا کیلئے تگری میں اہم باغ میں اس کی محب جا دی ہے ایک محب میں ملکہ انہار ہے پھر دنیا میں آپ جتنی نعمت میں دو ہوں گے تو یہ خچہ ہے اس کو چھوڑ کے جانا ہی وہاں وہ خچہ بھی نہیں ہے آپ پہ اتمنیم جو اللہ 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 رہاں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیونکہ نہ تو وہ نعمت آپ سے زائد ہوں نہ آپ نعمت سے زائد ہوں ہمیشہ کیلئے وہ ازواج متخرا ازواج زوجت متخرا پاک کس کیسے پاک بد اقلاقی سے بد سورتی سے دنیا کی کچھرا سے نا پاکی سے بہت چیز ہے جو تبی نسان متخرا ہو جاتے ہیں باغل کی بدی سے یا تو کس کی پسیل میں بدی ہے خلقت میں یا اخلاق میں خلق 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 قائد ہے اس میں اس طرح بن کن کن خلق 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 چیز 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 تو شروع جو ازاد متخرا جو کہا جناب جو کہا وہ خلق کی مدلے آپ دنیا میں جو حس کرتے تھے کاش آئے وہاں سی ملنے کی راج ایسے دو رہو کے تین حصہ کرتے ہیں ایک حصہ اللہ کے لئے خرد کرتے ہیں ایک حصہ اپنے اولاد کو تلاتے ایک حصہ اسی زمین پر دوبارہ اگاتے تو جب آپ اس طرح ترہ کرتے اس کی مقابلی اللہ تعالی یہاں یہ ہر اس کی جگہ جمت باغت دے رہا ہے جس میں انہار دی ہے کیونکہ پہلے کیا ہے یہ تو آخری ہے پہلے ہے نساء جو ان نساء کو آب اپنی شہوت پر قابو پا لیا صرف اللہ کی رضا کی مقابل استعمال تھے تو اس کی عواج یہاں بھی اس ققوہ کے عواج جہنے اس زندہ کے عواج نہیں کہہ رہا ہے آب کی اس ققوہ کے عواج یہاں عزیاد مطحرات کیا چھے میں سے دو کر لکھر کیا باقی چار کیوں نہیں ہیں ان چاروں پہلے ہو دی اللہ کے رضا کی استعمال کیا اس کو بھی چھپا اللہ جو اللہ نے پہلے لیا اور آخری لیا ان دونوں بریکت میں بند کر کے دونوں بریکت کی درمیان جو ہے اس میں سب کچھ ہے ٹھیک یعنی سارے رزق جو یہاں ذکر ہے وہ سب ان دی لوگ کی درمیان موجود ہے اور رضا پہلے نساء نساء بنیان وہاں بھی علی ہے اس کے بات ہے بنی اولاد آخرت میں آپ کو اولاد کی ذریعت محسوس ہوگی نہ اس کی خوائش ہوگی یہاں اولاد کی ذریعت صرف اس لیے یہاں کہا کنان جنگہ رکھنے کیلئے اور گرابا کے سہارا بننے کیلئے نہ تو ہاں آپ کنان جنگہ رکھنے کی ذریعت نہیں یہ پھر زندہ ہے انشاء اللہ کبھی مرنگ نہیں اور نا اولاد جنگہ کی سہارا کی ذریعت ہے میں اولاد کی ذریعت میں یہ سسنی ہوگی ٹھیک باکہ کیا بنیان آیات درہ دورہ میں لے چاہئی تیس وَالجنگو وَالقَنَعْتِر اپن پرہ لنے زہد وَالقَنَعْتِر قَنَعْتِر سونا اور چانی کیا سونا چانی رزق ہے یا وسیدہ ہے وسیدہ ہے آپ کے پاس قَنَعْتِر مُقَن پرہ سونا رکھتے ہیں مگر بلک شاعت ہو گیا کہیں ایک روٹی ہوگی نہیں آپ سارے سونا دیکھ ہی ایک روٹی ہوگی ہوگی سونا دو دونیت میں تیار ہوگی تو اس قَنَعْتِر اصلی نعمت جو ہم کاتے ہیں مگر وہ دو نہیں کاتے وہ نعمت میں وہ وسیل ہے نعمت نعمت رف لانے کے ایک ذریعہ ہے سونا اللہ تعالی آپ کی خواہل کی مطابق سارے رزق دے رہے ہے آپ پر مسائل کی ضرور ہے سونا کہا کہ یہ روض کیا تو کیوں دکھئے کہنے بھولا اس کے بار خیل خیل بڑے دنیا میں اس احتنام کرتے دم لگنے کی بھی دشن پر حاوی ہو رہے گے وہ ما آپ کو دم لگن مر گے انہا پر رشاد ہو نعمت کہ کیا کریں گے اگر کہیں کہ سوار ہوں سوار اللہ تعالی آپ کے ایسی ایسی کی وہاں تیار کریں جب پسول بھی نہیں کھ سکتے وہاں کوئی اہمیت نہیں جنمت میں اب ہوا کی بھی حکم دے سکتے جس طرح چل گئے سلام کرتے اس لئے خیال کی جو دیلیت نعم انعام ارے آپ تو انعام میں جیرے ہو در جو دیل کہیں وہ انعام آپ کے ساتھ میں تجار کر جائے وہاں انعام کیا کریں تو جو چیزوں کے ضرورت مہین ہے تو اس کا ذکر اللہ کیوں کر رہتا ہے جو اصل چیز ہے جو ضرورت مہین ہے بس اس کا ذکر کافی نہیں مہین زردہ ضرورت مہین استمتعاب کے خصوصے کے لئے اور جمع ضرورت ہے بات یہ دونے چیز کا ذکر اللہ بات انعام ذکر ضرورت نہیں اس کے ضرورت نہیں اس کا ذکر نہیں ضرورت نہیں یہ صرف دعا کے لئے ہے اور بہن اللہ یہ ساری چیزوں کے اوپر ساری اوپر اصل نعمت کیا ہے اللہ ارزا اگر اللہ آپ دے تو دیا مگر اتنے خوش نہیں مگر نہیں آئے تو خوش کیس وقت ہوگا یہ جب بتائیں وردوان من اللہ ہر جلد میں جتنی آپ استنتا کریں وہ سارے مطا اللہ کی طرف ایک نظر دیکھنا وہ سب اس کے ساتھ میں پچھو حیث اتی ہے تو وہ کون دیکھیں جو اللہ راضی ہے اس پر اس آیات سے ایسا لگر جلد نے بھی ہر جلد بھی اللہ کو نہیں دیکھیں وہاں درجات مقامات ہیں اور جس درج اللہ کو دیکھنے والے جات وہ پردو سے اہلیین ہیں دلیل بلاغ اللہ بسیع بلعباد جو اللہ کے دیدار کی مستحق ہے وہ کون ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے بسیع بلعباد کس طرح کوئی اللہ کے عبادت کرنے جلد پانے کے لئے کوئی دیدک سے بچنے کے لئے ٹھیک اللہ کہ جس مقصد کے لئے عبادت کی وہ میں تنہ دونگ لے لو مجاہ حدیم دونگ ہے اور یہ دین ادر دلم کی آمین ہے قائم رکھتا یہ میرے میں تنی عمد ہے یہ سوچ رکھنے والے بھی ہے یہ غلط کیا رہا تو ایسے سوچ رکھنے والے اللہ تعالی تم میرا بند ہمیں تمہارے سامنے آئیں گا تو یہ میرے سامنے میک آئیں گا یہ بخير اندل عبادت یہ ہر کوئن ہو ہے لگر جانتے کون ہے تو ایک جنگ کی عدوز کیلئے مہین اللہ عبدالعلمين جزاکی ہی ہی مدات رہا اس کی زعب کیلئے والذین آب احب حب للہ تو من كان اللہ ورسول احب اليه من سواء كان اللہ يعني جس کی اللہ ورسول هر چیز زیاد عبیب محبوب ہے وہ محبوب ہے یعنی وہ اللہ کو دیکھنے کی مستحق ہے تس راد عدو نے کیا کہ دیت ہے اے اللہ میں عبدت تکا فما عن تی جنگ ولا خوف من مر اے اللہ تیری عبادت میں اس لئے نہیں تبیو کی تم محبوب کر دے یا دو زف سے بچا جنگ کے نالت نہیں خوف من نالت نہیں عبدت تیری محبت میں تیری عبادت کرنی ہو عبدت لئے اہل لعبادت میں تیری عبادت کی کی تیرے جنگ دن سکنی او سکنی میں عبادت نہیں کرنی محبوب عبادت کے اہل ہو ایس عبادت کرو پھر اے ایک قول سکرہ دیں اللہ میرا دن لکھ عبادت پتا جس دن میں جنت کی نالت لہا عبادت کرو گی مجھے اس جنت سے محبوب کرتے اور جس دن دوزخ کی خواب سے مجھے دوزخ کرو گی اس میں میرے ڈال لے اس میں کہا تعلق مجھے خور سے کہلنا دینا ہے جنت سے کہلنا کہلنا دوزخ آپ تو کہنے اللہ کے رجعہ حاصل کریں اللہ کے خسودی حاصل کریں اگر وہ حاصل کر لیا تو وہ رب کیا تحرق جانگے نہیں کہ کھر ایسا تدیجی ملے ہوگا جنت ہوگا تو جو چیز موجود ہے ملے ملے ہی اور جس سے آپ دور رہیں اللہ کے رجعہ حاصل کریں تو ان چیزیں کیلئے احتنام کیوں اصل احتنام تو اللہ کو خوش کرنے کی کس بات پر اللہ خوش ہوتے ہے کس کس سے اللہ راضی ہوتے ہی یہ اخوار کر کریں اللہ موسیقی موسیقی